اسلام علیکم میں ہوں ولی اور یہ ہے شارجہ کراکری جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ میں نے اپنا ایک چینل بنایا ہوا ہے شارجہ کراکری کے نام سے اور اس میں تقریباً میں نے تین چار ویڈو بنایا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں کا اتنا زبردست اتنا پیار اور اتنا اچھا ریسپونس ملا تو یقین کرو میں اس طرح ملطب سوچ بھی نہیں سکتا کیونکہ الحمدللہ میرے ایک یوڈو میند دیا تھا لازانی والا کہ ابھی تک وہ لوگ کہتے ہیں کہ لازانی ایڈیشنس لازانی ایڈیشنس بہت زیادہ وہ ختم بھی ہو گیا لیکن کچھ ابھی بھی ہے کچھ بات ہے جو میں بہت ضرور سمجھنا چاہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ وہ بہت ضروری ہے سب سے بڑی بات یہ جو ہمارا چینل ہے یہ چینل میں نے آپ لوگوں کے لئے بنایا ہوا ہے اور اس چینل میں انشاءاللہ میں وہ چیز اس میں شیئر کروں گا جو آل پاک پاکستان میں سب سے کم پرائز پر ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بندہ کوئی بھی کسٹمر یہ ویڈو دیکھتے ہیں تو اس کو مطلب چاہیے کہ یہ ویڈو اینڈ تک دے گئے اینڈ تک کا مطلب کیا ہوتا ہے بہت سے لوگ صرف ویڈو دیکھ کر ڈائریک ووٹس اپ پر ہمیسج کرتے ہیں کہ بھائی مجھ یہ والا چیز چاہیے اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ آپ کا اڈر کا کیا پروسیجر ہے اس کے بعد کہتے ہیں پیمنٹ کا کیا پروسیجر ہے تو دیکھو ایک ویڈو میں میں ہر ایک ویڈو میں میں کمپلیٹ پروسیجر بتاتی ہوں پیمنٹ کا کس طریقے سے مطلب یہ آپ کے تک پہنچائے گا اگر اس میں کوئی چیز ٹوٹ گیا تو اس کا کیا ہوگا یہ کمپلیٹ سب کچھ میں ایک ویڈو میں بتاتی ہوں آپ لوگوں کو تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ سکے اور کوئی بندہ لینے والا ہو تو وہ ڈاریک مجھے بتائے کہ بھائی جان یہ ڈن کر دے یہ میں لے رہا ہوں سب سے بڑی بات امپورٹنٹ بات آل پاکستان میرا انلائن ڈیلیوری ہے مکسیمم تین چار دن ورکنگ ڈے میں کوئی بندہ اڈر دے دے تو وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ملے گا آل پاکستان میں آپ لوگوں کو وہ چیز ملے گا تین سے لے کر چار دن ورکنگ ڈے میں اگر خدا نہ خواستہ اس راستے میں اس میں کوئی چیز ٹوٹ گیا تو وہ ہم آپ کو واپس دیں گے کیونکہ میں نے اپنے شاپ کا اور اپنے پیج کا اور اپنے جو چینل کا پالیسی مکمل پاکستان تو چھوڑ پوری دنیا سے الگ رکھا ہوا ہے اگر کوئی چیز سپوز اس میں ٹوٹ گیا اگر کوئی بندہ ڈنر سے لیٹ ہے اس میں ایک پلیٹ ٹوٹ گیا تو وہ پلیٹ ہم اس کو واپس دیں گے اور اس پلیٹ کا ڈیلیوری بھی فری ہوگا دوسری بات بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا کیش آنڈیلیوری کیوں نہیں ہے دیکھو کیش آنڈیلیوری میں ایک پرابلم ہے وہ پرابلم کیا ہے پرابلم یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کیش آنڈیلیوری کرتا ہے تو اس پر ایکسٹرا چارجز آتا ہے اور وہ ایکسٹرا چارجز کس چیز کا ہے وہ ایکسٹرا چارجز اس چیز کا ہے کہ آپ کا پیسے ہم تک پنچانے کا جو ریسپانسیبیلیٹی چارجز ہوتے ہیں اس کی اوپر جو ایکسٹرا چارجز آتا ہے وہ پر ڈیوو والا یا لپڈ والا ہم سے لیتے یا آپ سے لیتے ہیں سپوز ایک ڈیلیوری چارجز پانچ سو روپے ہے اگر کوئی بندہ یہی ڈیلیوری کیش آنڈیلیوری پر لیتے ہیں تو اس کا چارجز پندرہ سو روپے ہے ہزار روپے اس کا ریسپانسیبیلیٹی چارجز ہم سے لیتے ہیں تو آپ لوگوں کا ایک نقصان تو یہ ہے کہ ایک ڈیلیوری میں فضول ہزار پندرہ سو روپے آپ سے زیادہ لیتے ہیں آپ پھر افرٹ نہیں کر سکتے ہیں دوسری بات کیش آنڈیلیوری میں یہ پرابلم ہوتا ہے کہ آپ کا پیسے ایک آنڈ میں آتا ہے پھر ہمارے تک آپ کا پیسے ایک مہینے میں آتا ہے یہ ایک بڑا پرابلم بن جاتے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یار کیش آنڈیلیوری میں ہم کیسے آپ کی اوپر یقین کریں الحمدللہ الحمدللہ 35 سال سے ہمارا یہ بزنس ہے ہمارا اس طرح پانچے شاپ صریف اس کرخانوں بازار میں ہے یہ ہمارا شاپ ہے یہ آل شاپ میں آپ کو شکر ہوں گا یہ مکمل شاپ ہے ہمارا ہم آپ کے ہزار دس ہزار ایک لاکھ کی پیچھے ہم کدھر جائیں گے آپ کو ہم پر trust ہونا چاہیے آپ بے شک وٹسپ پر message کریں انشاءاللہ میں آپ کو proof بھی دکھاؤں گا تیسری بات important بات بہت سے کسٹمر کو میں نے یہ مطلب آپ جو بہت سے لوگ ویڈیو دیکھیں شاید اس کو پتہ بھی ہوگا اگر کوئی ہمارا چیز آپ لوگوں کو پسند نہیں ہوا گھر جا کے وہ چیز پسند نہیں ہے واپس اسی طرح پیک کر کے آپ واپس بھیجوا کر ہم آپ کو پیسے دیں گے جو انگلیش میں کہتے ہیں money back ہم آپ کو بالکل اپنے money refundable کر دیں گے آپ کو پیسے دیں گے یہ الپاکستان میں کوئی بندہ نہیں کرتا یہ الحمدللہ صرف ہمارے پاس ہوتا ہے دوسری بات کیا ہوتا ہے important جو سب سے important بات ہے کہ میں نے ویڈیو میں بتایا تھا کہ یار جو لوگ کمنٹ میں بتایا کہ اس چیز پر اگلی ویڈیو بناو اگلی ویڈیو بناو تو انشاءاللہ میں اس چیز پر اگلی ویڈیو بناوں گا تو بہت سے لوگ کمنٹوں میں یہ لوگ بہت سے لوگوں نے کمنٹ میں یہ بتایا کہ آپ ڈینر سیٹ پر ویڈیو بناو تو یہ ویڈیو جو میں ڈینر سیٹ پر بناتا ہوں یاد رکھو یہ سب سے important ویڈیو ہے کیونکہ جو price میں دیتا ہوں نا یہی store میں 44,000 45,000 35,000 سے کم نہیں ملے گا جو ابھی میں آپ کو جو price دوں گا آپ حیران ہو جاؤں گے سب سے کم price میں آپ کو دوں گا دوسرے سب سے important بات یہ چینل میں آپ لوگوں کے لیے بنایا ہے جو لوگ بھی یہ چینل دیکھتے ہیں سب سے پہلے ویڈیو کو complete دے کر اس چینل کو subscribe کریں جو نیکسٹ زبردست ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آوں گا تو اس کا جو notification ہے وہ انچاللہ سب سے پہلے آپ لوگوں کے پاس پہنچ جائے گا اور آپ یہ ویڈیو آسانی سے دے کر اسے فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ دالہ تو میں اپنے content کے بارے میں آتا ہوں آج آج میں ڈینر سیٹ پر ویڈیو بناوں گا میرے پاس ہزار اوڈینرسٹ ہے لیکن news track میرے پاس آیا ہے اور اس کی پیچھے اور content بھی آتا ہے تو اس وجہ سے اس پر یہ sale کا نام بھی نہیں دوں گا اس طرح بھی دوں گا کہ آپ کو خود پتہ چلے گا کہ ایک چیز جو میں آپ کو دوں گا ایٹین تاؤزن فائف ہنڈڈ روپئیز کا وہ چالیس پینٹالیس ہزار روپوں کا ہوگا انشاءاللہ تو باقیادہ میں start کروں گا انشاءاللہ یہ کچھ باتیں بہت ضروری تھے جو میں سمجھتا ہو بہت ضروری ہے آپ لوگوں تک پہنچانے کیلئے اس لئے یہ ویڈیو میں نے بنایا اور بہت سے لوگوں کے تک یار ویڈیو بڑا بنا ہو تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ زیادہ بڑا بھی نہ ہو زیادہ چھوٹا بھی نہ ہو تاکہ آپ لوگوں کو صحیح طریقی سے سمجھ آ جائے تو دیکھو ہم آتے اپنے contents کے بارے میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج میں جو dinner set show کرنے والا ہونا اس dinner set کا material ہے ہے bone والا ٹھیک ہے اس dinner set کا material ہے bone اس کو کہتے ہیں super bone سارا dinner set تقریبا 30-35 dinner set ہے یہ 8 serving کا ہے 8 بندوں کا dinner set ہے 61 pieces ہے یہ انگلینڈ یوکی جرمنی ان ملکوں کیلئے بنا ہوا ہے دوبائی میں fine bone میں ہے fine bone کس کو کہتے ہیں جس سے color بھی نہیں جاتا اور finishing کرتے ہیں light fit ہوتے ہے تو باقیدہ میں start کروں گا اپنے میں نے آپ کو بتایا ہے نا یہ میں یہ نہیں کروں گا یہ 20 کا یہ 25 کا یہ 30 کا نہیں میں ایک ایسا ویڈو آپ لوگوں کے لئے لے کے آؤں گا جو آپ حیران ہو جائیں گے یہ dinner set 35-40 روپے مارکٹ میں پڑا ہوا ہے اور یہ آپ کو ملے گا only 18,500 روپیز کا اس میں 5-6 color تھے ابھی صرف 2-3 color رہے گیا یہ color میں show کرنا چاہوں گا تو آپ لوگوں کے لئے یہ دیکھو بلکل light fit ہے complete light fit اور یہ print جو ہے نا یہ بلکل decent print ہے جو زیادہ پولو والا ہوتے وہ گاؤ لوگ لیتے لیکن یہ decent print ہے انگلیش یہ اسلام آباد کے لوگ لیتے ہیں یا زیادہ آرمی والا لوگ یہ print لیتے لیتے ہیں اور اور اس کا دیکھو رائیل کوالیٹی فائن بون چھے ہیں نا انگلینڈ کا original والا اس کے بعد جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں گا ہر ایک یہ پانچے قسم کی dinner set ہے لیکن پرائز میں نے ایک رکا ہوا ہے 18,500 کا اگلے جو میں show کرنے والا ہوں یہ بہت اسلامباد لوگ جہیز کے لئے لیتے ہیں پتے کیوں لوگ جہیز کے لئے لیتے ہیں اس کا جو print ہے نا وہ انگلیش print ہے زیادہ اگر علماری میں رکھے تو بہترین لگے گا اگر آپ اس کو استعمال بھی کریں تو زبردست لگے گا اس کا آپ خود کریں light weight بلکل light weight اس کا میڈ کیا ہے اگر میں show کروں گا اس کا میڈ imperial original imperial کا ہے اور اس کا جو چینک ہے اور ڈونگا ہے وہ بلکل light weight ہے یہ new shape کا اس کا چینک ہے یہ ڈونگا بھی اس کا ہے اس کے بعد یہ والا شکر ہو یہ جاپانی print ہے جو گڑیا والا print آتے تھے اس پر یہ والا آئی ہے یہ مکمل ایک صاحب ایک ساٹھ پیس ایٹین تاوزن فائف ہانڈڈ روپیز کا ہے اس کے الاب جو ڈینر سٹ ہے یہ والا show کروں میں آپ کو look it بہترین قسم کے ڈینر سٹ ہے یہ بھی ایٹین تاؤزن فائف ہانڈڈ کا یہ ایٹین تاؤزن فائف ہانڈڈ روپیز کا یہ بھی ایٹین تاؤزن فائف ہانڈڈ روپیز کا ہے مکمل light weight ڈینر سیٹ ہے یہ والا ایک یہ دیکھو انگلیش پرنٹ ہے بلکل سادہ سا پرنٹ ہے ٹھیک ہے یہ بھی ایٹین تاؤزن فائف ہنڈر روپیز کا اس سے اوپر میں شو کروں گا وہ گریہ والا یہ والا یہ بھی ایٹین تاؤزن فائف ہنڈر روپیز کا ہے یہ اس کو کہتے ہیں ملٹی کراس ڈینر سیٹر ملٹی کراس مطلب اس کا ڈونگا چکور پیالی کپ شیپ چینک ہک شیپ اور اس کا پلیٹ گول مطلب گول اور چکور جو مکس ہوتا ہے نیو شیپ اس کو ملٹی کراس کہتے ہیں یہی کلر اس میں ہے یہ گریہ کلر بہت زیادہ ڈیسن ہے اس میں یہ والا بہت ڈیسن ہے اس کے علاوہ اس میں جو ہے یہ پھر اور فائن بون میں آتا ہے ایٹین تاؤزن فائف ہنڈر روپیز کا ہوگا سیکسٹی وان پیچ ڈینر سیٹ ایٹین تاؤزن فائف ہنڈر روپیز کا ہوگا یہ آل پاکستان میں سب سے کم پرائز ہے یہ مکمل آل پاکستان میں کدھر بھی آپ کو اس پرائز پر یہ والا نہیں ملے گا یہ بھی ایٹین تاؤزن فائف ہنڈر روپیز میں ہے اس کے علاوہ یہ دیکھو یہ فیروزہ انگلیش بلو کلر ہے یہ بھی ایٹین تاؤزن فائف ہنڈر روپیز کا ہے یہ بھی ایٹین تاؤزن فائف ہنڈر روپیز کا سیکسٹی وان پیچز آل پاکستان چیلنج ہے ٹھیک ہے یہ دینر سیٹ دیکھو یہ صرف کچھ دنوں کیلئے ہوتا ہے تاکہ اس ہماری ویڈو کو لوگ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور سب سے بڑی بات ان سے فائدہ اٹھا ہے انشاءاللہ ہوتا اللہ میں مزید اس طرح ویڈو لے کے آؤں گا آپ لوگوں کیلئے یہ پرینٹ دیکھو یہ جاپانی مولٹن کپنی ہے انگلینڈ اور ان ملکوں کیلئے بناتا ہے اور یہ اٹین تاؤزن فائف ہنڈر روپیز کا ہے اس میں یہ پرینٹے کو فیروزہ پرینٹ بہترین قسم کے پرینٹ ہے یہ بھی اٹین تاؤزن فائف ہنڈر روپیز کا ہے اس کے علاوہ یہ بھی ہے اٹین تاؤزن فائف ہنڈر روپیز کا اور ایک دوسری سے خوبصورت ہے ایک دوسری سے اچھا ہے ایک دوسری سے quality اس کا بہترین ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا جو میں آپ کو شو کرنے والا ہوئی ہے ایک دینر سیٹ دیکھو اس میں میں ایک پلیٹ اٹھاتا ہو اور آپ کو شو کرتا ہو کہ اس کا پرنٹ دیکھو نہ اس کا یہ پرنٹ جائے گا سکریش کرو سکریش نہیں ہوتا یہ میڈ چک کرو اس کا بون چائنا انگلینڈ کیونکہ یہ باہر ملکو کیلئی بناتا ہے سکسٹی ون پیس ایدر فل گولڈن ہوگا یہ والا اس کا چینک دیکھو اس کا ڈونگا دیکھو اور اس کا جو ہے نا پرچ پیلی دیکھو ہر ایک لیٹس شیپ ہوگا شیپ کے ساتھ ساتھ اس کا کوالٹی چک کرو یہ بہترین قسم کے ہے تقریباً 30-35 ڈینر سٹ ہے اس میں یہ پرنٹ چھو کرو اس کو یہ بھی ایک اور نیو شیپ ہے اس کا ڈونگا بھی جاپانی شیپ کے یہ بھی سکسٹی ون پیس 18,500 روپیز کے اس میں بار بار یہ پرائز میں اس لئے منشر کرتا کہ آپ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ کتنی کا ہے تاکہ آپ لوگوں کو یہ بھی پتا چلے کہ یہ کتنی روپیز کا ہے اور تاکہ آپ یہ نہیں کہنے کہ اس کا پرائز کیا ہے اس کا یہ اس لئے میں بار بار کے تو کی ویڈیو کو کمپلیٹ طریقی سے دیکھیں یہ بھی شو کرو یہ بھی 18,500 روپیز کا ہے ایک پی پر روزہ کرو شو کرو سب سے زیادہ لوگ یہ کل زیادہ مانگتے ہیں یہ ایک ایک دو دو پیس ہے ٹھیک ہے کوئی بندہ لیتے تو بس انشاءاللہ صرف جلدی ڈر دے رہے یہ بھی 18,500 روپیز کا ہے یہ بھی شو کرو 18,500 روپیز کا یہ ایک اور شیپ ہے جو بہترین شیپ یہ سب سے زیادہ یہ شیپ لوگ پسند کرتے ہیں 18,500 روپیز کا یہ بھی ہے یہ دیکھو یہ ایک لمبا چینک والا ہے یہ 61 پیس ڈینر سیٹ فائن بون میں آپ کو جسٹ 18,500 روپیز کے ملے گا یاد رکھو میں آپ کو اپن چیننج دیتا ہوں یہ 35 سے لے کر 45 درمیان ڈینر سیٹ ہے جو اب میں 18,500 روپیز کا دیتا ہوں کیونکہ وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے الحمدللہ کہ میرا اپنا کنٹینر آتا ہے میرا اپنا اپنا کنٹینر آتا ہے مکمل تو اس وجہ سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر میں جو چیز بھی آپ کو دوں گا نا ہول سیل پر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کچھ دنوں سیل کے لئے ہوتا ہے بس یہ سیل ہوتا ہے پھر یہ ختم ہو جاتا ہے الحمدللہ اس کے بعد میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا سب سے امپورٹنٹ بات اگر کمنٹ میں نیکس ویڈو میں آپ لوگ بتائیں کہ نیکس ویڈو میں کس چیز پر بناو بہت سے لوگوں نے بنایا ہے یہ بہت سے کمنٹ یہ دنے سیٹ کہتا تو میں نے دنے سیٹ پر بنایا اگلی جو ویڈو ہوگا وہ ہوگا نانسٹک سیٹ پر اگلی ویڈو انشاءاللہ ہمارا ہوگا نانسٹک سیٹ پر اس کے بعد جو ویڈو ہے نا وہ آپ کمنٹ میں بتائیں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے لئے اس طرح سپیشل سپیشل ویڈو لے کے آؤں گا دوسرے آخری بات میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے یہ دنے سیٹ جو میں نے آپ نے شو کیا نا اس کا پیکنگ کیس طرح ہوتا ہے کیونکہ میں نے بتایا آپ کو کہ بہت سے لوگ صرف ویڈو بناتے ہیں اور کہتے کہ یہ 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 کام میرا ہے اس کا الحمدللہ مجھے بہت تجربہ ہے تو میں complete طریقے سے ایک ویڈو میں آپ لوگوں کو میں complete سمجھاؤں گا کہ یہ ہے وہ ہے اس طرح چیز ہے اس طرح پیش ہے یہ ڈینر سیٹ جو ابھی میں نے آپ لوگوں کو دکھایا اس کا پیکنگ میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں کہ اس کا پیکنگ کس طرح ہوتا ہے اور اس میں کیا کیا چیز یہ ہوتے ہیں جتنا بھی ڈینر سیٹ میں نے آپ کو دکھایا اس میں 61 پیش ہوتا ہے 61 پیش آٹ سرونگ کا ہوئے آٹھ بندوں کا ڈینر سیٹ ہے اور یہ والا ڈینر سیٹ جو ہے نا 18,500 روپیز کا ملے گا آخر میں میں آپ کو بتاؤں گا ہمارا ایڈریس ہمارا ایڈریس شارجہ کراکری پشاور سٹی میں کرخانو بازار میں پیرانو پلازا نیو اے بلاک میں واقع ہے ایڈریس پھر بتا تو ایک دفعہ شارجہ کراکری پیرانو مارکیٹ کرخانو بازار نیو اے بلاک میں واقع ہے الحمدللہ ہمارے اس طرح اور بھی بہت سے برانچ ہے اور اس طرح ویڈیو میں آپ لوگوں کے لئے لے لکے آؤں گا یہ ویڈیو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کرتا کہ وہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائے فون نمبر میں بتا تو واتس اپ نمبر میرا واتس اپ نمبر ہے ہاں اگر کوئی ریپلے کسی بندوں کو تھوڑا لیٹ ملتے اس کا وجہ یہ ہوتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے پاس بہت زیادہ اور بھی کسٹمر بھی ادھر آتے ہیں اس کا رشت بھی ہوتے ہیں اور کچھ بھی ہنڈل کرنا ہوتے ہیں ریپلے بھی آپ لوگوں کو بھی انشاءاللہ ریپلے ملے گا دن میں ایک ریپلے آپ کو ضرور ملے گا انشاءاللہ ابھی آتے ہیں پیکنگ کے یہ ایک ڈینل سٹ ہے سکسٹی ون پیس اس پر اس طرح لکھا ہوتے دیکھو سکسٹی ون پیس دو قسم کے ایک فوم میں آتا ہے ایک اس طرح گتے پیکنگ میں آتا ہے فوم گتہ ایک چیز ہے لیکن اس لئے فوم کو ہم ریفر زیادہ کرتے تھا کہ راستے میں آپ لوگوں تک پہنچانے میں یہ تھوڑا سیف پہنچاتا ہے ٹھیک ہے دوسری بات آپ اس کا پیکنگ چک کریں یہ پریش پیالی ہے نا پریش پیالی یہ والا یہ اس میں آٹھ پیس ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طرح ایک دو تین چار پانچے سات اور ایک ہوتے آٹھ یہ آٹھ پیسز ہے ایک دو تین چار پانچے سات آٹھ یہ اس کا ساسر کپ ہے ہر ایک کا اپنا اپنا خانہ ہوتا ہے اس ڈبے میں اس کا میڑ بھی چک کرو کوالیٹی چک کرو دوسری بات یہ اس کا باول ہے آٹھ اس میں یہ کسٹر والا دہی والا چکنی مکنی کے لئے یہ باول ہے یہ دودان ہے سکسٹی ون پیس میں یہ میں اٹھا کے آپ کو نیچے شو کروں گا اس میں یہ دو ڈونگے ہوتا ہے ہر ایک ڈینر سٹ اس طرح ہوتا ہے یہ صرف میں آپ کو ایک ڈیمو دیتا ہو ایک ایک ڈزامپل دیتا ہو کہ یہ ڈینر سٹ اس طرح پیکنگ میں آتا ہے اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے سکسٹی ون پیس ہوتا ہے سکسٹی ون پیس میں دو ڈا کنڈ ہوں گے دو یہ اوپن ڈوں گے یہ اوپن باول یہ واہل ٹھیک ہے اس کے لائے یہ سالن پلیٹ ہوتا ہے اس کا ٹھیک ہے سالن پلیٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ پکڑو اس کے ساتھ یہ کٹل ہے اس کا کرتے کے ساتھ یہ کوارٹر پلیٹ ہے آٹھ یہ ڈشیز ہے دو یہ یہ کمپلیٹ سکسٹی ون پیس یہ چاول پلیٹ ہے آٹ تو یہ ایک ڈیمو میں آپ کو اس لیے دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ سکسٹی ون پیس میں ہوتا آخر کیا ہے ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے سکسٹی ون پیس اور سکسٹی ون پیس میں کمپلیٹ آٹ بندوں کا ڈین ایسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ میرا مزید ویڈو بھی اسی طرح ہوں گا کہ آپ لوگ بتائیں کہ نیکس ویڈو میں کس چیز پر بناوں گا آخر میں میں پھر آپ کو بتاؤں گا اگر کوئی چیز اس میں ٹھوٹ گیا ہم آپ کو واپس دیں گے اگر یہ آپ کو پسند نہیں پھر بھی آپ کو پیسے دیں گے کیونکہ یہ ویڈو یہ چینل میں نے آپ لوگوں کے لیے بنایا یہ پورا دکان شو کرو کوئی بندہ آل پاکستان میں جہیز کا سامان لیتے تو بے شک ان لائن بھی لے سکتے ہیں ادھر آپ ہی کے بلکل آپ لے سکتے ہیں الحمدللہ بہت سے کسٹرمر اس میں ابھی یہ ویڈو دیکھے گا اس کو کوئی چیز پسند نہیں ہے میں نے اس کو واپس کر دیے لازانیا ڈشز اگلی جو میری ویڈو تھا اس سے پہلے اس میں لازانیا ڈشز دو تین کسٹرمر کا ٹھوٹ گیا ایک عبدال سعید نام تھا اس کا ٹھوٹ گیا ایک سیم نام تھا میں نے اس کو واپس دے دیا ہے وہ ویڈو دے گے انشاءاللہ وہ آپ کو بتائے گا بھی الحمدللہ ہمارا کام ہے بروسے کا ٹرس کا آخر میں میں آپ کو ایک اور بات شیئر کرنا چاہتا ہوں میں انشاءاللہ نکسٹ انسٹاگرام کا پیج بناتا ہوں انسٹاگرام پیج بنا کے جو ابھی کنٹین میں نے شوقی ہے اس کا پکچر آج میں پھر اس میں اپلوٹ کروں گا اسی طرح تاکہ آپ لوگ جو پکچر ہے نا وہ کلیر اس میں دیکھیں تو انشاءاللہ آپ لوگ کمنٹ میں یہ بھی بتائیں کہ میں انسٹاگرام بناو یا نہ بناو بناو تو کیسے بناو دوسری بات اگر میں آپ انسٹاگرام بناو تو فائدہ آپ لوگوں کے لئے ہے یا نئی کمنٹ میں رائے دیں انشاءاللہ ہمیشہ خوش رہے یہ ویڈو یہ چینل سب لوگ یہ آپ لوگ کے لئے ہے اللہ حافظ اپنا خیال لگے دیکھتے ہیں نیک سوڑوں میں